آپ سب کو اسمن ہوگا جب آدھنے پردھان منطری جی نے دوہجار چودہ میں پردھان منطری پت کو گرن کرنے کے بعد اس دیش کے کسانوں کے لیے جو یوچنائے گھوشیت کی اس سمیہ لکھ سے نردھاریت کیا تھا کہ کسانوں کی آئے کو دگنا کرنے اور ان کی جیون میں خوشالی لہنے کے لیے سرکار کارے کرے گی انیک کارکرم اس دوران لاغو ہوئے پردھان منطری پسل بیما یوچنہ سوائل ہیلتھ کارڈ سے لے کر کے ایم ایس پی اور پردھان منطری کسان سممان ندھی سے لے کر کے پردھان منطری کرسی سچائے یوچنہ جیسی انیک کارکرم کسانوں کی حط میں لاغو ہوئے تو کسانوں کی آئے کو کئی گناہ بڑھانے کے لیے جس ایک مہتوپون بھومکا کو آج ریکھانکت کرنے کے لیے پردھان منطری جی یہاں پر آئے ہیں راستی پسو آروجیتہ میسن کو روگ نیواران کارکرم کو پورے دیش کے اندر پرارم کرنے کے لیے آدنے پردھان منطری جی کا مارک درسن آج یہاں پر ہمیں سمپرابت ہوڑا ہے میں سوسر پر دو اکٹوبر دو ہزار چودہ کو جس سوچ بھارت میسن کی کا سبھارم بادنے پردھان منطری جی نے پورے دیش کے اندر کیا تھا جس نے دیش کے اندر بیبھن چھتروں میں الگ الگ پرکار سے لوگوں کے جیون اسطر کو اٹھانے ان کے جیون میں خوشالی لانے کا کارک کیا اسو سرنکھلا میں اتھر پردیس کے اندر بیس آنو جنیت بیماریوں سے پیڑیت دسکوں سے پیڑیت لگ بھگ چار دسک سے جہاں پر پچاس ہزار سے دیکھ لوگوں کی موتیں جن بیماریوں سے ہوئیں آج مجھے بتاتے ہوئے پرسنتہ ہے کہ سوچ بھارت میسن کی سب سے پرواہوی بھومکہ کے روپ میں ان چھتروں کو اگر ہم یہاں پر آنکڑوں کے ماتنم سے پرستط کریں تو مجھے بتاتے ہوئے پرسنتہ ہے کہ سوچ بھارت میسن نے دیس آنو جنیت بیماری انسی پلائٹیس یعنی مستسک جوارک کو پون تہا انمولن کی دسامیں کیسے پرواہوی ڈنگ سے اس سوچ بھارت میسن نے سفلتا پرابت کی ہے اس کے کچھ آنکڑے میرے سامنے ہیں میں ان آنکڑوں کو رکھوں گا جو پوروی اتر پردیس کے گورک پور دیوریا کسی نگر مہاراج گنج ان چار جن پدوں کے ہیں اور مستسک جوارک سے اتر پردیس کے 38 جلے بری طرح پرابت رہے ہیں بگت چالیس ورسوں سے اور بگت دو ورسوں سے لگا تار جس کرم میں وہاں آج سماپتی کی اور گیا ہے اس کے آنکڑے سچمچ چونکانے والے ہیں اور ہمیں سچ بھارت میسن پلاسٹک کے خلاف ابھیان اس ابھیان کو انگکار کرنے کی بھی پیڑا پردان کرتے ہیں مستسک جوارک سے اکیلے گورک پور کے بیاری میڈیکل کالیج میں جو سروادھک موتیں ہوتی تھی ان موتوں کے کرم میں اگر میں دو ہجار سولہ میں بتاؤں تو دو ہجار سولہ میں مستسک جوارک سے چار جن پدوں میں اٹھائیس سو سترہ مریج بھرتی ہوتے ہیں چار سو چھبیس کی موت ہوتی ہے دو ہجار سترہ میں انتیس سو اٹھانوے مریج بھرتی ہوتے ہیں تین سو اسی کی موت ہوتی ہے دو ہجار اٹھارہ میں بارہ سو انیاسی مریج بھرتی ہوتے ہیں ایک سو پچیس کی موت ہوتی ہے اور دو ہجار انیس میں دو سو چونتیس مریج بھرتی ہوتے ہیں اور موت کی سنکھیا بائیس ہے بھائیو بینو اتنی بھاری سنکھیاں میں ہم دیش کی ان اس آبادی کو بچا رہے ہیں جو آبادی اس بیماری کی چپیٹ میں آنے سے اور سمیں کالکلویت ہوتی تھی اس کی پرتبہ اس کی ارجا کا لاب دیش سے سماج نہیں لے پاتا تھا لیکن میں آبھاری ہوں آدنے پردھان منطری جی کی جنہوں نے جب دوہجار چودہ میں سچ بھارت ویسن کی گھوشنا کی اور سویم اپنے ہاتھوں میں پہلے جھاڑو لے کر کے اس ویہان کو ایک جناندولن کا روپ دینے اور جن سہ بھاگتہ کے مادیم سے اور گریب پریوار کو ایک ایک سو چالے بھی اپلبد کرانے کی اس کاروائی کو آگے وڑھایا تھا اس سمیں بہت سارے لوگ تمام پرکار کی باتیں کرتے تھے لیکن آج جب اس پرکار کے پیڑنام سامنے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تب لگتا ہے کہ پردھان منطری جی نے جس دور در ستا کے کارن دور در ستا سے اس یوجنا کو لاغو کیا اس کا پیڑنام سماج کے انتیم پیدان پر بیٹھاوا ابیقتی جو مریج جو مریج بنتا تھا بیماری سے گرسی تو ہوتا تھا سمیں پہ اپچار نہیں ملتا تھا آپ نے اپچار کے لیے آئی اسمان بھارت دیا اور اس کو پون روپ سے روک سے مفت کے لیے سچ بھارت میسن میں اس کو اس پرکار کی صفدائیں بھی اپلبد کرائیں جس کا پیڑنام ہے کہ آج موت کے آنکڑے ایک دم نچلے اسطر پر آ کر کے لوگوں کو ایک نیا زیون دے رہے ہیں موسیقی